اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل لائف سٹائل بیٹھ سہر سشان ہوتے ہیں ہم بہت ہی مزے کی جگہ پہ جا رہے ہیں تو ہم ریڈی ہو گئے ہیں دن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں شام بھی ہو گئی ہے میں بس انتظار ہی کہہ رہی تھی کہ آئیں تو پھر ہم آگے جلدی جلدی جائیں اور جہاں پہ ہم نے پہنچنا ہے تو تھوڑی سی ڈی لائٹ مل جائے تاکہ جو ہے اچھے سے ہم انجوئے کر سکیں اور ویکنڈ ہے ویکنڈ پہ بہت جلدی جلدی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو بس اب ہم نکلتے ہیں اور نکلیں ہم جس جگہ پہ ہم نے جانا ہے وہاں پہ چل کے پہنچ کے آپ کو دکھاتے ہیں اس سے پہلے آپ کو میریو بھی دیں اپنے میک اپ کا میں نے بالکل سیم اسی طرح میک اپ کیا ہے جیسے میں نے کل کے ویلوگ میں کیا تھا اور میں نے آئیس کو اسی طرح ساکٹ لائن دے دی اور تھوڑا ہلکا ہلکا سا آئی لیٹر لگا دیا اور میرے پاس پاودر والا جو آئیبرو والا برش ہے اس سے میں نے پاودر سے اپنی آئیبرو سیٹ کی ہیں تھوڑی سی ناکی کنٹورنگ کی ہے ملیشن لگایا ہے اور یہاں سے کنٹورنگ کی ہے اور میرا میک اپ جان لے آج میں آپ کو لے کے آئی ہوں سینٹرل پارک ڈی ایچ اے ٹو اور یہاں پہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں بچے اور سکیٹنگ کے لیے ہنان کو بہت شوق ہے اب یہ یہاں پہ بیٹھ کے درہ ویٹ کریں ان کو پروپر کٹ شیٹ اپنی لے کے گھر سے ہی آئے ہیں تو وہ کٹ پہن کے اس کے پاس کو اپنی سکیٹنگ سٹارٹ کر دیں گے تو دشان وہاں پہ گئے تھے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے چلے جی اب تو ہنان نے شروع کرتی سکیٹ کرنا تو ہم اب جہاں جائیں گے وہ ہے ایک اچھی سی جگہ اور وہاں کی انپورٹنس سے ہے کہ آپ کو بھی جس جگہ آج میں لے کے جاؤں گے آپ کو کوئی ڈیلی وہاں پہ جانا چاہیے اپنی روٹین کا حصہ بنانا چاہیے اور یہ کہ اگر آپ اس کو روٹین کا حصہ بنائیں گے تو ہی آپ کی ذن کی احسان ہوگی ہنان جی مست ہو کہ اپنے سکیٹس شروع ہیں ان کی اور یہ اچھا ٹائم ہے اس ٹائم اتنی گرمی کا بھی احساس نہیں ہے اور اب تو بارشوں کا آگے پورا ویک آنے والا ہے اور یہ کہ اب موسم تھوڑا سا چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور گرمی کی حبس اور یہ سب کچھ جو ہے ختم ہو جائے گا ویسے بھی اب سپٹیمبر جو ہے وہ بھی تقریبا سیونٹین تو ہو گئی ہے تو یہ اس کی ذرا سے ٹائٹ تھی کٹ تو اس نے بابا کو دوبارہ آواز دیا اب اس کی کٹ سے جو بھی اس کے مسئلے مسائل ہیں تھوڑا سو سالف کر لیں گے اس کی جو شوز ہیں نا یہ سنگل بلیڈڈ شوز ہیں اس کے اندر فور ویلز ہوتے ہیں کچھ بچے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فور ویلز کے ساتھ سکیٹ کریں تو اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ بلیڈ والے میں آپ کی ٹرنز بہت ایزیلی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ گرپ کر سکتا ہے جو فور والے تو اس کی ٹرننگ مشکل ہے اور گرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کو میں دکھایا تھا کہ ہنان کو ماشاءاللہ سے بیٹھ کے سکیٹ کرنا آگئے ہیں اب جی ہزبینڈ کو بھی زبادستی ٹریک پہ لے کے آئے ہیں اور میں نے دھمکی بھی دی ہے اگر یہ نہیں میرے ساتھ واک کریں گے تو یہ سامنے سے ڈی اچھے کی پولیس ہاری ہے میں ان کو پولیس کے حوالے کر دوں گی لیکن یہ تو تھی مزاق کی بات ان کو ساتھ اپنے اس لئے میں رکھتی ہوں کہ ہماری گپ شب اچھی ہو جاتی ہے ہمیں بہت مزا آتا ہے آپس میں اور ہم تو اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں جیسے ہم فرنڈز ہو شروع میں تھوڑا ساپ کو ٹائم لگتا ہے لیکن جیسے جیسے آپ کی شادی پرانی ہوتی جاتی ہے آپ کو بہت زیادہ مزاہ تکی لائف چلیں جی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ واک کے کیا کیا بینفٹس ہیں سب سے اچھا بینفٹس تو یہ کہ آپ کے اس میں almost more than 200 مسلز جو ہیں وہ ورکنگ میں آتے ہیں اور وہ involve ہوتے ہیں دورنگ واک اور واک سے آپ کے اندر بلڈ سرکولیشن تیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کا ویٹ ریڈیوس ہوتا ہے آپ کے مسل پروپرلی ٹون ہوتے ہیں آج کل کے جو میرے ویلاغ ہیں وہ related to health ہی ہے اور یہ ویٹ لاؤس سے related ہیں آپ نے ڈائٹ کو اس طرح سے use کرنا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایک ایک step آپ لے رہے ہیں یہ آپ کے لئے کتنا health ہی ہے مطلب اس میں واک میں آپ کی ایک طرح سے cardio بھی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کہ آپ کو اپنے روٹین میں واک کو حصہ بنانا چاہیے اپنے لائف سٹائل کا اور اپنے لئے ضرور ٹائم نکالنا چاہیے اور واک آپ کو اس طرح کرنی ہے کہ تیز تیز کریں جی اب ٹائم تھوڑا تھوڑا بڑھتا جا رہا تھا دیکھیں پیچھے جو ہے ہلکی ہلکی سی شام ختم ہو کے مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا مجھے تو بہت مزہ آ رہا تھا انجوائی کر رہی تھی میں اسے بہت سارے لوگ ٹریک پر واک کے علاوہ رننگ بھی کر رہے تھے اور یہاں پہ تو بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے جو کہ اپنے ہیلتھ کانشیس ہیں اور وہ واک کرتے ہیں اچھا آپ کو ایک مزے کہ یہ بھی بات بتاتی ہوں کہ یہ ٹریک جو تھا نا یہ بہت اچھا ٹریک اس لئے ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہلکا ہلکا سا سوفٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو آپ کے گوڑے گٹے ہیں کئی لوگوں کہتے واک کرنے سے گوڑے گٹے رہ گئے تو یہ آپ کو سپیشلی یہ والا ٹریک نا بہت اچھا سا آپ کو ریلیکسنگ لگتا ہے اور آپ کو مزہ آتا ہے واک کر کے اور آپ واقعی اپنے آپ کو انرجیٹک فیل کرتے ہیں اور فریش ہو جاتے ہیں واک کر کے میں اور زشانباطی بھی کرتے جا رہے تھے واک بھی کرتے جا رہے تھے بڑا مزہ رہا تھا اس کے بعد جو ہے ہم نے کافی چکر چکر لگائے آپ دیکھیں شام کا سارا مزہ لیا اور مصرات ہونے والی ہیں اور جہاں پہ کافی اچھے چپ میرے خیال ہے یہ ہے گلوریا جینس اور یہ ان کا سارا سیٹ اپ تھا تو بہرحال اب ہم نے کافی اچھے سے واک کر لی تھی اور ہم کافی تھک گئے تھے اب ہم تھوڑا سا آپ کو اس کا سینٹرل پارک کے اوپر سے ویو دکھاتے ہیں اس کی جی اوپر یہاں سے سٹیرز جاتی ہیں اور آپ اوپر جائیں تو آپ کو بہت مزہ آتا ہے چل رہے تھے تو مجھے پڑا ہی مزہ آیا ہم نے خوب بچوائے کی واک کو اور پھر یہی ہے کہ کپ شب بھی ساتھ ساتھ لگتی تھے یہ جی آپ اگر اوپر ویلی سائٹ پہ جاتے ہیں تو یہ آپ کو اوپر سے بہت پیارا ویو نظر آتا ہے آپ کو سارا ڈی اچھے ساری سائٹ نظر آتی نیچے ساری پارکنگ ہے اسی سائٹ پہ میکڈانلز بھی اور اچھے سارے برینڈز ہیں تو آپ یہاں سے دیکھتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو شوک ہوتا ہے گاڑیاں دیکھنے کا اور جہاں سپیشلی بچوں کو تو میں اور سوشان اوپرنگ سائٹ پہ آتا ہوں اور یہاں پہ ہوابت اچھی جال رہی تھی اب ادھر اوپر رینویشن کا بھی کام ہو رہا تھا اور یہ اوپر والے حصے میں میرا خیال نیو شاپ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ رینویٹ رینویٹ نہیں بلکہ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اور میرا خیال اس ایریے کو بھی جو ہے نا یوٹلائز کریں گے پروپرلی یہ نیچے سے بڑا پیارا ویو لگا اور یہاں پہ سٹنگ ہے اور یہ سارا رات کو تو مجھے ویسی بہت اچھا لگتا ہے جب میں منال سائٹ پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ جتنی زیادہ لائٹنگ ہوتی ہے جو آپ کو پروپر پورا سام بات پنڈی نظر آتا ہے تو بڑا ہی پسند آتا ہے اور جی آپ کو یہاں سے جو ویو ملے گا تو یہاں کا ایک بہت اچھا بڑا مال ہے جس کا نام ہے گیگا مال یہ پیچھے آپ کو بلو کلر کی بیلڈنگ نظر آ رہی ہوگی یہ بیلڈنگ جو ہے یہاں پہ اچھی بہت اچھا بڑا مال ہے اور یہاں پہ جو اس کی سپیشلیٹی ہے یہ کہ فرسٹ مطب تھوٹی فرسٹ ڈیسیمبر کی رات اور جنوری کی جو فرسٹ ایٹ ہوتی رات کو یہاں پہ بہت خوبصورت جو ہے نا فائر برک ہوتا ہے یہ جی ساری سٹنگ ارینجمنٹس اور یہاں پہ نیچے ابھی تو کوئی یہاں پہ بیٹھا نہیں لیکن یہ بہت ہی اچھا اور مزے کا لگ رہا تھا یہ یہاں پہ میکڈانلز کی ساری سیٹنگ اور لائٹس وغیرہ نے لگا کے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا کیونکہ اب مہینہ شروع ہونے والا ہے سفر کا ختم ہوکے اب ماشاءاللہ سے رویل اول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو یہ سارا یہاں سے بھیو تھا ہمیں کافی انجوائی کیا اچھی سی ہوا بھی چل رہی تھی بہت ریفریشنگ تھا اور میں نے کہا چل اپنے ویلوگ کے لئے آپ کو ریکارڈ کر کے دکھاتی ہوں اور وہ آپ کو بھی مزہ آئے گا اب وہ دیکھیں بلو بیلڈنگ جو ہے وہ ہے ہماری گیگا مال یہ دیکھنے میں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ ٹائٹینک ہے نا ٹائٹینک کی طرح نظر آتی ہے نیچے آپ یہاں سے اتریں گے بلیک کر رہے کی سٹیرز ہیں تو اگر آپ یہاں پہ بھی آئے بڑے اتیار سے اتریں کیونکہ آپ کو رات کو بلیک کلر ایک دم آنکھوں میں مکسا ہو جاتا ہے تو اتنا کوئی نظر نہیں آتا لائٹس وغیرہ ہیں یہاں پہ لیکن آپ کو پھر بھی اتیار سے اترنا چاہیے کافی ساری سٹیرز ہیں تو چڑے اور اتریں آپ کو یہاں پہ ایکسرسائز ہو جائے گی ہم نے اچھا ٹائم گزار لیا آئے تھے ہم شام میں اب کافی رات ہو گئی ہیں بچوں کی یہاں پہ ٹرین بن چکی ہے انان بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں یہاں کے ٹرینرز بہت اچھے ہیں وہ بچوں کو انٹرٹین کرتے رہتے ہیں لے کے ایک اٹھی ٹرین بنا لیتے ہیں تو آج بچے کافی سارے آگئے تھے ویکنڈ ہے تو بچے کافی انجوائے کر رہے تھے کیونکہ پورا ہفتہ انہوں نے سکول ہی جانا ہوتا ہے تو جی یہ ٹرین آگئی ہے لیکن بیچ میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ذرا نہیں کیری کر پاتا ہنان بیچ میں یلو شرٹ میں تو یہ بیچ میں ٹرین ٹوٹ جائے گی لیکن پھر دوبارہ بچے باگ باگ پھر بڑا انٹرٹیننگ ہوتا ہے بہت مزا آتا ہے مجھے تو یہ جگہ بہت پسند ہے آپ کو میرا سا جہیں تک کا تھا مجھے اجازت دیجئے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو لائک سبسکرائب کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں اوکے جی اللہ حافظ